مرکز اسلامی میں پریس کانفرنس کرتی ہوئی امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں ہاؤس ٹریڈنگ کا بڑا خطرہ تھا لیکن انتخابات تسلیب بخش ہوئے پیسے لینے والوں نے شور مچایا امیر جماعت اسلامی نے انتخابی دھان لی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی دہر آیا کیوں نہ ہم سینٹ کا الیکشن ڈارک کر لے تاکہ عوام اگر قومی سملی کی ممبران کا انتخاب کر سکتے تو سینٹ کے ممبران کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں سراج الحق نے کہا کہ پانچ اپریل سے سٹیٹسکو کے خلاف ملک گیر جدوجہد کا آغاز کریں گے اور اپنا پیغام ملک بھر تک پہنچائیں گے بجڈی منافع کی مد میں وفاق کے ذمہ 35 ارب روپے ہیں وفاق رقم ادا کریں سراج الحق نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کاشغر گوادر روٹ سے بلوجستان اور خیبر پخت انخواہ کے عوام کو بہت مایوسی ہوئی ہے لہٰذا اسے تبدیل نہ کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس میں پیسے کا استعمال نہ ہو کیمرامین فران بشیر کے ساتھ حسن جانگیری ڈان نیوز پشاو